حضرت بہاولک نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے درویش گزرے سلسلہ نقشبندیہ کی امیر تھے اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیاں کی بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا بڑے درویش تھے بڑے رانہ تھے دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا اب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا نا فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی بڑی بات سنی تھی بلے بلے سنی تھی جب میں پہنچا تو انہوں نے چار پائن لڑکے ساتھ لگائے ہوئے اور صاحب کشتی کر رہے کشتی ہو رہی تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے یہ کشتیاں کر رہے ہیں خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے اب آگے آؤں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے کوئی ہوتل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ لے مجھے ملے لیکن کیونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا ٹوٹ چکا تھا وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام علی کیسے آئے میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا کھانا کھلایا رات مجھے سلا دیا فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں فس گیا ہوں جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں اچانک میری خواب میں حضرت امیر ایک علا تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شربور تھا حالت میری بڑی عجیب تھی اتنی دیر میں فجر کی ازان ہوئی نماز پڑھی تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے خود میرے لئے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے اگر کشتی نہ نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لئے نہیں کر رہا مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لئے کام ہو رہا تھا تو انہیں پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے تو انہیں تھوڑا پوچھ تو لینا تھا تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا کسی سے پوچھ لیتا دیکھے نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بھائی نہیں اٹھنی چاہیے نظریں جھکا کے رکھنا جھکا کے کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے اور زبان سے محتاج جملے بولنا جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا میرے عزیز دوستو سیلسلہ طریقت کے عزیزو میری آپ سے یہ گزارش ہے سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کرنا ہوں آپ کے آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیلکیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں بلکہ مارے صوفیہ تو فرماتے ہیں کسی بادعمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بادعمل اور میں نیک ہوں یہ بڑی بیماری ہے فرماتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے تو اچھی سوچ رکھ مصبت رائے قائم کا ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کا لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک مندوں کے بارے میں رب کریم کے اولیاء کے بارے میں دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں کبھی منفی نہ سوچیں آپ کو بتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے میرے حضرت صاحب ایک جملہ کا کرتے تھے ایک شخص نے کہا حضور تاجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا تاجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر یار کی سوچوں میں سویا کر تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے پر اس سے دل لگا نا اسے سوچتا سو تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے کسی اور کے طرف تو دیکھتا کیوں ہے تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور دو تین مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ تو مجھے ایک دوست نے باز میں کہا کہ وہ جو تیسے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کی نیلی تھی مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا اور ویسے بھی ایک وال پجیاں میں نے اسی دکنی تیندہ اور کدھے وال پجیاں ہم تو ایک کھونی غازی کار پائے تو ادھر بھی دیکھ دیکھا ہی نہیں جاتا سوچوں میں رہیں اور مصبت سوچ رکھیں ٹھنڈی اچھی خوبصورت سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو شکون کی دولت اتا فرمائے لوگوں کے درد کو بھی سمجھ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خاجہ کتب الدین بختیار کاکی ہے سب بولیے رحمت اللہ خاجہ کتب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں خاجہ مہین الدین صاحب کی بھی کیا بات اتائے رسول ہندو الولی اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشقیات تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے بڑا میرا درد ان کے ساتھ اور میں جتنا ہی اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب الدین مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کاری صاحب نے علم بات آسا پڑھایا تو انہوں نے پندرہ سپارے قرآن پاک کے سنا دیئے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری اممہ پندرہ سپاروں کی حافظ ہے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جب بالا نگالا یاد ہو سکتیانے تو قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس الدین التمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائیں تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجت بھی قضاء بڑے بڑے سو بھی میری طرح کے گردن جکا کے کھڑے ہو گئے ساتھویں صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضر صاحب کا تلق پیر صاحب کا تلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دیکھ کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خاجہ کتب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا صل اللہ تو حضور کی امت کا اللہ وہ قریب آئے اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحب ہی نیڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے خیر وقت گزر گیا بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صل اللہ بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے کاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخ نے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف مطبع بھی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاؤ یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریح آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے تو تیرے سے ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا بات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی اور آپ کو گھنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے پرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ احسلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب الدین بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز علاہد ہے اٹھاؤ پروفیرسر سلیم چشتی نے پی اچڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس باقے کو تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تُنے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر آسلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرح دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس انتہان میں ڈال دیا ہے یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو اسے اڑا آپ گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیار کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گھروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈھولڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مصافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آنسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تیاتھ دور سجن دے او جنج رکھے او جنج رہنے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا ایتن میرا کنگی ہووے میں ظلح سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی تے میں سوکھنو چلے ڈاما یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا یار فریدہ جے کدی جے کدی مل پہ سونا بس اونو رورو حال سناوا ٹیک لگائی ہے کہنے لگی بی بی بول دے گوائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا لوگوں کو بیج کے تجد کے بانے پچھے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کہ دمالعات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرام کی بدل گیا عورت تو اندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمہ بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں آمین تو کہیں وہ کھڑے ہوگے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خاجہ کتب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی میں بڑی تیارت دور سجن دے وہ جنج رکھے یونج رہنے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولک نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ ماننے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس ڈلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح ڈلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو ڈلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جب مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لبارس تو نہیں میں کوئی لبارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعد حدثہ ساتھ دینے کا وقت آیا ہے میں کوئی لبارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سرا کے لئے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے زوف کا مجھے بھی پتہ ہے پرتتی تھوڑے تھکڑے کھاندھڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھاندھڑیاں مجھے بھی تو بتا ہے نا منم غلام علی حیدریم قادریم تمزے احمد رضا خامی زنم میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جھپا تیرا ہی جھپا ہے سواری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہو میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیا پکے اے پیر مرید دے سر تیرند ہے چھوٹے ہونیا سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سرے اٹھے پھر گئے دالت پھر کہا نا بھئی مجربوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں اکھیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنہے تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجا پھر رات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواب بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بھگا جے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گنیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی ٹیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیہ دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑیتے آتھ دور سجن دے او جینج رکھے میں اونجی رہنا ہے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھننوں چانیاں اوہی گڑیاں اوچیاں اڈیاں جڑیاں سانیاں آپ چڑھنیاں فرمائے ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمیر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کہا گا اے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نین نہ کھائیو میں نوپیا ملن دی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امنید تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی ازان ہوئی تو لو کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی خاجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے ہی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کے سینے کے سرسینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشکی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضوری سیمتیان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں خاجہ مہین الدین صاحب نے جھڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر حضوری غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنے ہی کو ملے تو دوکھ یاد آتے ہیں نا فرما چپ کر جہاں سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نا تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا ہے خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنے لگی ہیں مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بادبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دیں گواہ لائیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ گواہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواہ ان کی زبانیں کانپنے لگیں ہاتھ کانپنے لگے میں بولتے کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے اسی اسی کھوڑے ماروں گا کر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زواہر بھی کھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہندو تو ویسے ہی تعلیان بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب اجمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہند الولی نے امام الولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کو نے دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں میں بی بی چوب کر اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِير میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی بی بیوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا کسے ہمیں اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا خواجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خواجہ مہین الدین صاحب نے مجمع سے بار نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑ کے بولے فرمایا تم نے فاؤں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کا حضور کہاں لے جا رہے ہو اور میں یہ کتب میرا ہے میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا ہے میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہنے لے کہ حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے حجی صاحب کہنے لے کہ کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزے لاتے گڑ گڑ کے چیزے لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلکن بچھائے زمین پر ستارے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلکن بچھائے زمین پر ستارے اٹھے سرزمینے عرب سے یہ نارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد سے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد دو آکے تھی ان کی وہ دونوں دولارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے